اگر ایک غریب کا بچہ ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے تو بغیر ایم ایلے کے فون کے پوسٹ پارٹن نہیں ہوتا اس کا میں جانتا ہوں کسی کی ٹکر ہو گئی یہاں پر تو میں فون کرنا پڑتا ہے پولیس کو کہ میں سائی کو بٹھاؤ پانچ داما کراؤ ڈاکٹر کو فون کرنا پڑتا ہے جلدی کرو مر گئے تو لاشت نائی ملتی بغیر ایم ایلے ایم پی کے فون کی تو کیسن ڈوکو ان کا ہاتھ ملے گا یہی تو تکلیف ہوتی ہے مجھے یہی اس کی وجہ سے میری زبان پہ کرواہت پیدا ہو گئی ان کے ظلم کو ان کے نائی صاحبی کو دیکھ دیکھ کر کیونکہ اللہ نے دماغ دیا پڑتا ہوں تکلیف کو محسوس کرتا ہوں ان کے درمیان میں رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں ان کی سادشیں کیا ہیں اور جب یہ لوگ آ کر دل فرید باتیں کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شیطان کے چہرے پر ایک خوبصورت چہرہ لگاوائے مگر سر سے لے کر پہر تک سب نفرت 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 زہر بہا ہو میلے عزیز دوستو اور مزرگو یہ سادش ہے بی جی پی کی اور یہ سادش کب سے ہو رہی آر ایس ایس کب بنی انیس سو پچیس میں بنی اس کے جو دوسرے صدر تھے آر ایس ایس کے گلوالکر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ملک میں اگر مسلمانوں کو رہنا آئے تو بغیر شہریت کیوں ان کو رکھیں گے یعنی جو بات اس نے انیس سو تیس میں لکھی تھی آج دو ہزار بیس میں اس کو موڈی صاحب مکمل کرنے جا رہے ہیں میرے بھائی ہم نے سب کچھ برداشت کیا فسادات کو دھیلا نقصانات اٹھائے بابری مسجد کی شہادت کو دیکھا بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی بمبئی کا فساد ہیڈراباد کا فساد ملیانہ کا فساد نلی کا فساد کیا کیا نہیں دیکھا مگر آج ہم سے پوچھا جانا ہے کہ کاغذ تم کو بتانا پڑے گا ارے گرے کا کاغذ دکھائیں گے ہم اس ملک میں ہماری ایک تاریخ ہے ایک ہزار سال کی ہماری تاریخ ہے اگر تم میں ہماری وفاداریوں کو دیکھنا ہے اگر ہماری ملک سے بابستگی کو دیکھنا ہے تمہارے قبرستانوں کے سامنے ٹھہر جاؤ اور اگر اللہ ان قبروں کو طاقت دے گا تو پکار کر کہیں گے ظالموں میں اس قبر میں سو رہا ہوں اس سے پہلے میرے باپ دانا میرے سگر دانا اس قبر میں سوے تمہاری حمد کیسا ہوئی کہ میری نسل سے آ کر تم پوچھو اور ان سے سوال کرو کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا کاغذ ہے عجیب و غریب بات ہے تکلیف ہوتی ہے مجھے ذہنی قلبی تکلیف ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کہ موڈی کو فکر ہے اگلانستان پاکستان اور بندلہ دیش کے اقلیتوں کی اور ہم یہاں پر اقلیت ہیں اور ہم کیوں اقلیت ہیں کیونکہ ہم نے محمد علی جینا کے پیغام کو فکر آیا تھا ہم نے کہاں نہیں جائیں گے پاکستان بھارت ہمارا بتا رہے ہمارے ملک کے وزیر آزم کو بھارت کے خلیتوں کی فکر نہیں ہے پاکستان بنگلہ دیش اگلانستان کے مانورٹیز کی فکر ہے بتاؤ اس سے بڑی نائنسا بھی کیا ہو سکتی ہے جو پاکستان بنگلہ دیش سے آگے بھارت میں ان سے موٹی ایسا قانون بنائے کہ ان کے پاس اگر کاغذ بھی نہیں ہے قانون بھی نہیں ہے تو سب لکھے دے لو ایفیڈیوی تم کو شہریت دیں گے اور ہم یہاں پر بھرسوں سے دیس سو سال دو سو سال ہزار سال سے ہم یہاں پر ہیں ہم کو قانون پوچھا جارہا ہے بھارت کے شہریوں سے قانون پوچھا جائے گا بتائی یہاں کس سے بڑی بیزتی کی اور کیا بات ہو سکتا ہے اسی لئے تکلیف ہوتی ہے کہ اس دن دیکھنے کے لیے ہم کو اس ملک کو منعزات کروایا تھا کہ ہم نے اس دن کو دیکھنے کے لیے کہ مجھ سے آگر پوچھا جائے گا احمد پاشا قادری کو بتانا پڑے گا شریف حسن غالب کو بتانا پڑے گا میرے بھائی یہاں پر ایک قصید داد عربوں کی رہتی ہے یقیناً آپ کے تعلق ہیں مگر کیا آپ یمن گئے کبھی آپ نے مانا یمن کو اپنا ملک نہیں مانا آپ نے بھارت کو اپنا وطن مانا آپ نے سرزمین کو اپنا وطن مانا یقیناً تعلقات ہیں رہیں گے وہ فطری چیز ہے مگر مقصد مطلب ذہن پورا بھارت کا اور آج ہم سے پوچھ رہے تم کو کاغذ دکھانا پڑی گا تم کو یہ بتانا پڑی گا اببہ کہاں پیدا ہوئے اببہ کہاں پیدا ہوئے تاریخ پیداعش کیا ہے اس سے بڑا نائنصافی اور توہین کسی کی بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ کسی کے گھر پر کھٹکا مار کر پوچھنا کہ بتاؤ تمہارے اببہ کہاں پیدا ہوئے کوئی غیور انسان اس بات کو برداد نہیں کرتا کہ اگر کوئی اپنی زبان پر ہمارے ماں باپ کا نام لیا تو ایک غیور انسان بولتا دیکھ سب چیز کی بات کر لے مار باپ کا نام زبان پر نہیں لانا یہاں پر تو ہماری شہریت کو پوچھا جاتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اسی لئے میں آپ شفیر کر رہا ہوں کہ یہ وقت اپنے آپ سے اختلافات کو غازو رکھئے متحد رہئے ہم کو اس کا جمہوری طریقے سے مقابلہ کرنا ہے اور یہ بی جبی والے بولتے مجھ سے کئی بار سوال کیے ٹی وی پر تو بیٹ نہیں سکتے سامنے بیٹھے کی صرف دوسری بات کرتے اس کا جواب دو میں سے پوچھتے اچھا ٹھیک ہے تمہاری ہر بات صحیح میں کہتا ہوں میری ہر بات صحیح یہ بتاؤ کہ بھارت سے جو illegal لوگ آ کے رہ رہے ان کا کیا کریں گے میرے بھائی میں نے ان سے کہا اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں چامل بناتے نہ میری اممہ آپ کو چامل بناتے ہیں چامل بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کنکر نکالتے ہیں چامل میں سے چامل میں سے کنکر نکالتے ہیں پورے چامل کو تو نہیں پھٹتے دینا پھٹتے ہیں کیا مندی کا اکل بھوچہ ہوگا لوگ ماشاءاللہ تو چامل میں سے کنکر نکالتے ہیں چامل کو نہیں پھٹتے نا پورا بزیر آزم کیا پورے پورے چامل کو نہیں پھٹتے میسٹر گوڑھی اسد ادن میں ویسی جو ہے نا وہ بھارت کا باشماتی دمبا چامل اور نیا باشماتی نہیں ہو اتنا پڑھانا ہوں کہ میری خوبصور بھی پورے بھارت میں اب جب ہم میں رہیں گے تو چامل ہی کیسا پھٹتے ہیں میرے بھائی ان کو جب یہ مثال دیتے تو خاموش ہوتے ہیں بات میں آگے بلتی ہے کہاں سے آتھا تمہارے دماغ میں ہم ان کو ملتے ہیں ہم لوگ کیا ہے لڑا پڑھ دیکھ رہا کھاتے ہیں نہیں خالی بولا ہم لوگوں کا ٹی وی پہ چلا دیں گے دیکھیں ہمارے کو نہیں خالی جس کو کھانا آئے کھاؤ نہیں کھانا ہمت کو کھاؤ مگر تھوڑا کونچم یہاں پہ ہے لیٹل لیٹل ہمارے کھوڑا ہے مگر وہ تھوڑا تمہارے لیے بھوڑ اسی لیے یہ دلائل جب ان کو دیتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شیروانی سے کیسا مقابضہ کا ہوتا ہے یہ شیروانی تمہارے لیے پریشانی ہے ہم لگتا یہ کام اس طریقے سے ہو رہا ہے یہ بڑے منصوبے کے ساتھ اس کا کام ہو رہا ہے اور میری تمام سے گزانی سے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری عزتہ اور ماں اور بہنوں اس کے اتجاج میں اس کے اتجاج میں آپ کو جان کر بڑی تکلیف ہوگی کہ اتر پردیش میں بیس مسلمانوں کو اتر پردیش حکومت نے گولی مار کر حلال کر دی بیس لوگوں کو بیس لوگوں کو جس میں بجنور کے ایک بچہ تھا سلمان سلمان جو ہے آئی ایس کی آئی پی ایس کی تیاری کر رہا تھا جبے کے دن پولیس اس پرس کر کے لے کر گئی اور پانچ گھنٹے کے بعد اس کی لاش اس کے گھر کو اب تک نہیں معلوم کیوں مارے بچے کو اس کی ماں ہر پریس والا ہے تو وہ دیکھو یہ میرے بچے کا ٹائم ٹیبل ہے فجر کو اٹھتا تھا نماز پڑھتا فران پڑھتا پھر زہر رکھ پڑھتا پھر زہر کی نماز کے بعد کھانا کھاتا تھوڑا پھر پڑھتا اثر کی نماز پڑھتا پھر مغرب تک پڑھتا پھر اشان کہ بعض رات میں پڑھتا اور پھر میرا بچہ سو جاتا باہر کئی نہیں جاتا صرف نماز پڑھنے جاتا تھا اور پولیس ایرس کر کے لئے اس میں ایک اور مشدور کا بچہ ہے جو اپنے سات مہینے کے بچے کے یہ دوند لانے نکلا گھر سے اس کی بائیں آنکھ میں گولی لگی شہید ہو گیا ایسے بیس لوگ مر گئے بیس لوگ اور اتر پر نیس کے جو چیف منسٹر موصوف ہے انہوں نے کیا کہا اپنی زبان سے ایک دن پہلے بلا کہ میں بدلہ لوں گا بدلہ لوں گا کوئی چیف منسٹر بدلے کی بات کرتا ہندوستان کے دستور پر تم نے ہاتھ رکھ کر قسم کہیے انصاف کی انصاف کی انصاف کی تم حکومت چلاوگے تو دستور کے تحت مگر یہ واحد چیف منسٹر ہے جس نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا جب چیف منسٹر بدلے کی زبان بات کرے گا تو ظاہرے پولیس کو کیا ہی شارہ مل رہا مارو ٹھوکو اور ایسے ہی ہوا اور بیس لوگ پولیس کی گوریوں کا شکار ہو اب تک پوسٹ ماتم کی ریپورٹ نہیں دیتی اب تک پوسٹ ماتم کی ریپورٹ نہیں دی جاتی میرے بھائی یہ ظلم ہے یہ سراسر ظلم ہے ایک غیر مسلم کو گرفتار کیے جو اعتجاج میں تھا ہندو ہے اس کو بلے تو ہندو ہے کہ اس اعتجاج میں کیسے آیا وہ بلا کہ بھائی سوال ہندو مسلمان کا نہیں ہے دیش کا ہے وطن کا ہے بھائی چارگی کا ہے نائنصافی کا ہے تو اس کو پولیس والے اتر پردیش کے بولے کہ تیری بیوی کو اٹھے پہ بٹھا جائیں گے اور تیری دو سال کی بیجی کیوں اٹھے پہ بٹھا جائیں گے بتا وہاں یہ چی فنسٹر جب اس طرح کی زبان استعمال کرے گا تو ظاہر ہے حضرت پولیس بھی یہی بولیں گی یہی زبان بولیں گی ایک دلیت دیفیل ہے دیفیل اینے سے زیادہ ہوتا ہے دیفیل دیفیل میٹس میں وہ بھی چارہ اتجاز میں تھا اس کو پڑھنے لیے روڈ پر مارے پولیس سیشن لے کر گئے وہاں جایا اغبارات میں وہاں پر ایک خاتون پولیس آفیسر نے اپنا ہیلمیٹ سے اس کے سر پر اتنا مارا کہ ہیلمیٹ ٹڑ گیا ہر یہ بولے کیوں گیا تھا تو رہے بولا میں ہی میں نہیں تھا میں تشدد نہیں کیا میں پھر انسپیکٹر صاحب آئے اس کا نام ہم میٹ کرتا اس کو بلائے بلاتے کی پیٹ میں گھوسا پھر لات مارے اس کو میرے بھائی اس طرح کا ظلم اتر پردیش میں ہوا دنیا نہیں دیکھ رہی ہے مگر اللہ دیکھ رہا ہے یاد رکھو جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا جو ظالم ہے اللہ ان ظالموں کو ختم کرے گا انساء اللہ ہوتا 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 ہوت موسیقی